سلطان فقراء کے بارے میں کہا جاتا ہے انہیں خدا کہو یہ بندہ کو دونوں صحیح نہیں یہ کیسے ہوتا ہے کہ بندہ خدا بن جائے جو دنسان کے اندر لطن سے ہیں وہ تو ہیں ہی ہیں اگر ان کے ذریعے والی بنتا ہے تو خدا نکال آتا ہے کچھ ولی ایسے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ اپنی طرف سے خاص انوار جن کو جسا توفیق علیہ بولتے ہیں وہ دیکھتا ہے کسی کو طفل نوری دیتا ہے وہ اپنی طرف سے تو پھر وہ بندے میں وہ بندہ نہیں ہوتا ہے پھر وہ اللہی بولتا ہے اور انہیں کے لئے کہتا ہے کہ بندہ ناصل کے لئے میرے اتنے پر بحفظ کر لیتا ہے کہ میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے میں اس کی زبان بن جاتا ہوں جس سے وہ بولتا ہے یہ ان لوگوں کے لئے ہیں اور کچھ لوگ ایسے ہیں ایک دفعہ اللہ تعالیٰ نے خیال آیا کہ دیکھو میں کیا ہوں کیسا ہوں میں جسا تم کو کبھی خیالہ پیش پچھے میں دیکھو کیسا ہوں میں اللہ کو بھی خیالہ آ گیا کہ دیکھو میں کیسا ہوں سامنے اکس پڑا تو اکس کی خروع بن گئی اللہ اس پر ایسے ہو گیا وہ اللہ پیش کو وہ حضور پاکٹی مول بائی پھر اللہ تعالیٰ نے کچھ ہی سے پھر جمبش پر در در بھوما تو سات اور روئے بن گئی وہ سلطانوں گر ہوئے تھی نا وہ اور روئے جب دنیا میں آئیں پھر سلطان بور احمد اللہ نے فرمایا اگر ان کو اللہ کہا جاؤ تو تب بھی غلط نہیں ہے کہ وہی وہی روئے ہیں اس کے لئے جاؤ نا تو سلطان بور احمد اللہ کا رسالہ روئی ہے اس کا مطالعہ کرو تو زیادہ موتمن ہو جاؤ گے موسیقی موسیقی